ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چائنل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے اور کرسپی سے آلو کے سمو سے یہ کھانے کا اینڈ تک لازمی دیکھیں گے کیونکہ اس ریسپی میں میں آپ کو سمو سے فولڈنگ کرنے کی ٹیکنک بھی بتاؤں گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر چائنل پر نہیں ہوئے تو چائنل کو سبسکرائب کر لیجئے تو ہمیں سب سے پہلے آلو کی فلم کو آیار کرنی ہے جس کے لئے ہم 1 ٹی بل سپون آئل لیں گے اور اب ہم اس میں بول کیے ہوئے اور میڈیم سائز کے آلو ایڈ کریں گے اب ہم اسے لو فلم پر ہلکا سا بھون لیں گے اور آلو کو بھوننے کے بعد ہم اس میں اپنے ٹیس کے اکارڈنگلی نمائک ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں 1 ٹی سپون ہلدی ایڈ کریں گے اور 1 ٹی بل سپون لال مرش پاورڈر ایڈ کریں گے اگر آپ زیادہ چٹ پٹا کھاتے ہیں تو اس میں کٹی بھی لال مرش بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں 1 ٹی بل سپون بھوناوہ کٹاوہ زیرہ ایڈ کریں گے یہ اس فلم کی جان ہے تو آپ کو ضرور اس میں یہ دونوں چیزیں پھون کر اور کرش کر کر ہی ڈالنی ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو لو فلم پر 2 منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہم اسے اس لئے تھوڑا سا کوک کریں گے تاکہ اس میں جتنا بھی مویسٹر ہو وہ سوک جائے اور ہمارے ساموزوں کی فلم بلکل ڈرائے بنیں جس سے ہمارے ساموزیں ٹوٹے اور پھٹے نہیں اب ہم اس میں چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے اور اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے آلو کی فلم بن کر تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے اب ہم اس فلم کو ساموزوں کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور جب یہ فلم تھنڈی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اپنے ساموزوں کو ریپ کریں گے اگر ہم گھرڑا فلم کے ساتھ ساموزے بنائیں گے تو ہمارے ساموزے پھٹ جائیں گے یہ دیکھیں فلم ہماری تھنڈی ہو چکے ہے اور یہاں میں نے ایک مکس کر بنایا ہے جس میں میں نے 2 ٹیبل اسپون آٹا لیا ہے اور اسے 2 ٹیبل اسپون پانی کے ساتھ اچھی طریقے سے پتلا سا اس کا مکس کر بنا لیا ہے جس سے ہم ساموزوں کو بائنڈ کریں گے اب ہم ساموزوں کی پٹی کو کروس میں کر کے پہلے اس کی پاکٹ بنا لیں گے اور پھر ہم اس کے اندر آلو کی بنائی ہوئی فلنگ ایٹ کریں گے آلو کی فلنگ کو ہم تھنڈا کر کر ہی اس میں دالیں گے تاکہ ہماری پٹیاں پھٹے نہیں اب ہم اس میں آٹے کا بنائی ہوئا مکس کر اس طرح سے لگا دیں گے اور بہت ہی آسانی سے ساموزوں کو اٹھا کر اسے اس طرح سے فولڈ کر دیں گے یہ دیکھئے بہت ہی آسانی سے ہمارے ساموزے فولڈ ہو چکے ہیں اس کے کناروں کو بھی ہم آٹے کی وجہ سے اچھی طریقے سے بند کر دیں گے اور یہ دیکھئے ہمارے ساموزے بن کر تیار ہو چکے ہیں سارے ساموزے ہم اس طرح سے بنا کر تیار کر دیں گے اور پھر ہم اسے گھرم تیل میں میڈیم فلنگ پر کک کریں گے یہ دیکھئے اسے اچھی طریقے سے گولڈن اور کرسپی ہونے تک فرائے کریں گے ہم اسے کم از کم دو منٹ تک ایک سائٹ پر کوک کریں گے کیونکہ اس میں ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں تو اس لئے ہمارے ساموز سے بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جائیں گے اب ہم اسے ٹرن کرنا سٹارٹ کریں گے اور یہ دیکھئے ہمارے ساموز سے ایک سائٹ سے گولڈن ہو چکے ہیں اور آپ اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے بہت زیادہ گولڈن نہیں کیا ہے ورنہ یہ بہت زیادہ اوورگو گو جائیں گے اب ہم اسے دوسری سائٹ سے بھی گولڈن اور کرسپی ہونے تک فرائے کریں گے جب یہ دونوں سائٹ سے گولڈن اور کرسپی ہو جائیں گے تو اب ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھئے ہمارے ساموز سے بن کر تیار ہو چکے ہیں ہمیں اتنے ہی گولڈن کرنے ہیں اس سے زیادہ گولڈن نہیں کرنے یہ دیکھئے یہ کتنے کرسپی اور کرنچی لگ رہے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے سارے ساموزوں کو تیار کر لیں گے اور پھر ہم اسے اپنی ملپسند ساؤس کے ساتھ سرف کریں گے آپ چاہے تو اسے کسی بھی چٹنی یا ساؤس کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں نے آپ کو بہت سی ساؤس کی ریسپیز بھی بتائی ہے تو آپ جا کر میری وہ ریسپیز بھی دیکھ سکتے ہیں کھٹے آلو بزار جیسے بنا سکتے ہیں کہ کلر بھی وہی آئے اور ذائقہ بھی بلکل بیسی ہو اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر سے کھٹے آلو تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے سب سے پہلے تھری ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اب میں اس میں ون ٹی سپون رائی ایڈ کروں گی ون ٹی سپون ثابت زیرہ ایڈ کروں گی اب ہم اس میں تھوڑا سا کھڑی پتہ ایڈ کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے ایک سے دو منٹ تک فرائے کریں گے جب یہ ساری چیزیں تیل میں خرم ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم اس میں ون کپ املی کا پانی ایڈ کر دیں گے پانی ہم بہت زیادہ گاڑا نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمیں اسے تھوڑا سا کھوک بھی کرنا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون حلدی ایڈ کریں گے اور اس میں ون ٹی سپون بسی ہوئی لال میٹشے ایڈ کر دیں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور مسالے کو تھوڑا سا بھون لیں گے مسالے کو ہمیں اتنا بھولنا ہے کہ اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے اور جو مسالوں کا کچھا پن ہے وہ نکل جائے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس میں ٹوٹبل سپون دھہی ایڈ کریں گے دھہی ایڈ کرنے سے اس کا ٹیس بہت اچھا ہو جاتا ہے اور مسالہ آلو پر بہت اچھے طریقے سے لگ جاتا ہے اقصد جب ہم خٹے آلو بناتے ہیں تو مسالہ الگ ہوتا ہے یا ان پر صحیح طریقے سے نہیں لگتا اب یہاں میں تین سے چاہر میڈیم سائز کے پوٹیٹو لے لوں گی جنہیں میں نے نمک اور زردے کا رنگ دال کر بوائل کر لیا ہے زردے کا رنگ دالنے سے اس کا کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے اور نمک کی وجہ سے یہ اندر سے پھیکے نہیں رہتے جب آپ اس طریقے سے آلو کو بنائیں گے تو آپ کے آلو بلکل بزار جیسے بنیں گے اور اس میں مسالہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا اب فلیم کو ہائے کر کے ہم مسالہ بھون لیں گے اور آئل کو سیپریٹ ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سہارا دھنیاں ڈالیں گے اور اس طرح سے مزیدہ سے آلو چھٹ پٹ بن کر رہیڈی ہو جائیں گے بہت ہی مزیدہ سی ڈیش ہے رمضانوں کے لئے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور گھر میں ہی آپ بزار جیسے کھٹے آلو کا مزہ اٹھائیں گھر میں بلکل صاف سوتے طریقے سے بنائیں اور رمضان میں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چانل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے چلتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں کسی نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی